اسلام علیکم ویلکم باکٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج میں نے ولوگ دوپہر کے کھانے سے پہلے بنانا سٹارٹ کر دیا تھا اور یہاں پر میں آپ لوگ کو انگریڈینٹس ہی دکھا رہی تھی میں بنا رہی تھی آلو چکن چھملا مرچ اور آج میں جاگی ہوں تو پھر میں جو ہے میری لئے ایک بوم تیار تھا اور وہ یہ تھا کہ میری اممہ جو ہے وہ میری نانو کے گھر جا رہی ہیں جو کہ لاہور سے باہر رہتی ہیں تو بس اب کچن جو ہے وہ میری حوالے تھا پروپر طور پر تو پھر میں نے سوچا کہ چلو جی آج سے کوکنگ سنبھالتے ہیں سارا کھانا آروٹی جاول سب میں نے ہی بنانے تو بس یہاں پر میں کچن میں آگئی تھی میں نے کٹنگ شٹنگ کر لی اور اس کے بعد جو ہے میں نے پھر ولوگ ریکارڈ کرنا سٹارٹ کیا تھا اور یہاں پر جو ہے میں نے پہلی دفعہ ہی آلو چکن شملا مرچ بنانی تھی تو میں نے خوب سرچ کیا انٹرنیٹ پہ کہ کیا کیا انٹرنیٹ پہ لوگوں نے ریسپیز ڈالی ہوئی ہیں پھر میں نے کچھ مکسی قسم کی بنا لی کچھ اپنے طریقے سے کچھ جو ہے یوٹیوب پہ سرچ کر کے اور مزید کی بات یہ ہے آلو چکن اور شملا مرچ کی کٹھے کوئی ریسپی مجھے ملی نہیں یا تو مجھے آلو چکن کی مل رہی تھی یا مجھے مل رہی تھی چکن شملا مرچ یا پھر آلو شملا مرچ کی تو بس پھر مجھے کن فیوجن یہ تھی دور کہیں انٹرنیٹ پہ جا کر سکرول کرتے کرتے مجھے ایک ریسپی ملی کسی انٹین یوٹیوبر کی تو بس پھر میں نے مہاں سے جو ہے یہ ریسپی نکالی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ شملا مرچ پہلے ڈالے گی یا آلو شملا مرچ اکٹھے ڈالیں گے خیر مجھے تھا کہ میں پرسٹ ٹائم میں آ رہی ہوں نہیں سے کوئی گھڑ بڑھنی ہونی چاہیے تو یہاں پر جی آپ لوگ یہ ریسپی بھی دیکھ لیں سمپل سی ہے میں انگریڈینٹس آئیڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب سے پہلے جو ہے پیاز لائٹ سے کیے ہیں ان کو بس تھوڑا سا وہ شرنک ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا زیرہ ڈالنے کے بعد اس کو بھون کر لہ سندر کا پیسٹ ڈالا چکن ڈالا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے چکن نے جب کلر چینج کر لیا تو ٹیمارٹر اور جو سبز مرچو ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے میں اسے گلا لوں گی اور جب یہ اچھے طریقے سے گل جائے گا تو پھر یہاں پر میں مسالے ڈالنا سٹارٹ کروں گی اچھا جی رات جو ہے نا رات کو لیٹ نائٹ کو بارش سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے صبح تک بارش رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا مزے کی بات کی ہوئی ہے کہ سردیاں جو آتے آتے رک گئی تھی نا دوبارہ سے واپس آ گئی ہے ایک اچھی سی جو ہے سردی کی لہر پاکستان میں لہور میں شروع ہو گئی ہے پہلے نا میں نے گرمیوں کے کپڑے سو جاتا رکھ دیتی ہوں اور سردیوں کے نکال لیا تھے لیکن پھر نا ایک دم سے موسم چینج ہو گیا کمبل رزائیاں نکلی اور جب میں نے گرمیوں کے کپڑے پیک کرنا سٹارٹ کی ہے نا تو پھر ایک دم سے موسم واپس چینج ہو گیا تو مجھے تھا کہ چلو ابھی دونوں ہی رکھ لیتی ہوں جو جس حساب سے سسٹم چلے گا اس حساب سے چلا لیں گے تو پھر جی اب جو ہے نا لیکن یہ ہے کہ سردیاں آ گئی ہیں تو بس اب جو ہے گرمیوں کے کپڑے رکھوں گی اور سردیوں کے نکال لوں گی تو وہ ٹاسک بھی ابھی میرا پینڈنگ ہے اچھا جی یہاں پر میں نے گرم مسالہ بھی اچھا جی اور میں نے کٹی جو لال مرچ ہوتی ہے وہ بھی اچھا جی اور یہاں پر جی مجھے چکن کیوب نظر آیا بس جو جو مجھے نظر آ رہا تھا میں ڈالے جاری تھی بس مجھے یہ تھا کہ یہ کچھ اچھا بن جائے جو سارے مسالے گھر میں رکھے تھے باری باری اٹھا کے میں نے سارے ڈال دیئے تھے اور بیک اپ کے طور پڑھنا میں نے سبز مرچے سمالی ہوئی تھی کہ اگر مرچے کم ہو جائیں تو وہ اچھا جائیں اچھا یہاں پر آلو ڈال کے انہیں بھی اچھے طریقے سے بھول لیاں مسالے ڈالنے کے بعد اور پھر جی آلو جب اچھے گل گئے اس کے بعد میں نے ڈالی تھی ہے شمنا مرچ تو بس اب اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ فرائے کریں گے اور پھر دھککن جو ہے ڈھک کے اس کو ہلکی سی آنچ پر پکائیں گے کیونکہ سب کچھ تو گل گیا ہے شمنا مرچ کو بس دس منٹ لگیں گے میکسیمم گلے میں تو وہ دموالی آنچ پر پکتی رہے گی اچھا جی یہ دیکھ لیں ڈھکن بند کرنے کے بعد میں آپ کو اپنے کچھن کی حالت جو دکھا رہی ہوں میرا کچھن آپ دیکھ لیں کتنا کوئی clean ہے اس ٹائم کیونکہ مجھے کوئی شدید ہی قسم کا OCD ہے میں کچھن ہر دو دو منٹ کے بعد ساف کرتی ہوں جب تک میں کچھن میں ہوتی ہوں چاہیے کچھن پھیل رہا ہوں میں ساتھ ساتھ سمیٹی جاتی ہوں اور جی آج کی بریکن نیوز بھی آپ لے لیں گے میرے سے چمٹا ٹوٹ گیا اس سارے کام کے دوران اور پھر میں نے اپنے اپا کو بھگایا میں نے کہا فٹا فٹ سے جا کے چمٹا لے آئیں کیونکہ روٹی پکانے کے لیے گھر پر چمٹا ہی نہیں تھا اور ایک چمٹا وہ لے کے بھی آئے تھے میری اممہ کے کوئی مجھے لگتا جہیز کا تھا میرے ہاتھ جتنا لمبا چمٹا تھا اور جتنا ہیوی تھا میں نے کہا میرے سے اس سے روٹی نہیں بنائی جائے گی تو پھر وہ جی جا کر چمٹا لے کے آئے اور کچھ ایکسٹر شاپنگ بھی کر کے لے کے آئے کچھ مک بغیرہ لے کے آئے وہ آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں تو یہ فائنل لوگ تھی میری علو چکن چھملا مرچ کی اور یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی بہت ہی مزے کی بنی تھی چکن کیوب جو ہے ڈال کر آپ کچھ بنایا اس کا ٹیسٹ ویسے ڈبل اچھا ہو جاتا ہے خیرزیاں پر اب میں روٹی بنا رہی تھی روٹی تو بس میں آپ لوگ کو ایک ہی بناتے ہوئے دکھاؤں گی ویسے میں نے کوئی پندرہ سولہ روٹیاں بنائی تھی ما شاہ اللہ تو بس یہاں پر جو ہے نا ٹائم آ جتنی جلدی اب سردیاں آ گئی ہیں دن جتنی جلدی گزرتا ہے میں زوہر کی بات کچھن میں آئی تھی اور جس ٹائم میں روٹی بنا کر اپنا کھانا لے کر جا رہی تھی نا کچھن سے اس ٹائم پر عشاء کی حسان ہو رہی تھی اور میں یہ سوچی تھی کہ تین نمازیں جو ہیں کچھن میں گھر ایک کھانا بناتے بناتے ہی گزر گئی ہیں تو مطلب کہ اتنی جلدی ٹائم گزر رہا ہے اچھا ویسے مجھے تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی لگتا ہے کیونکہ میں اتنے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اور میں نے یہ سائی سبزیاں اس طرح سے بنا ہی نہیں ہے رائس میں بنا لیتی ہوں فیکوینٹ کی تو پھر مجھے اس دی زیادہ ٹائم لگتا ہے میجر لی مجھے نہ ٹائم کٹنگ کرنے میں لگتا ہے اور ریسپی بغیرہ دیکھنی ہو تو روٹی جو ہے میں اب اچھی بنانا شروع ہو گئی ہوں تو باقی جو رہ گئی ہے پریکٹس وہ ان دنوں میں ہو جائے گی جب تک میری اممہ گھر پر نہیں ہے تب تک میں نے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے تو بس اب روز روز جو ہے میں کچھ نیا نیا ٹرائے کروں گی اور بس ہاتھ جو ہے ساف کروں گی اچھے سے اور یہ بھئی میری روٹی اور آج میری روٹی ایسے پھول رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ انڈین جو آٹے کا ایڈ ہوتا ہے چکی کا آٹا اور اس طرح کی آٹے کے ایڈ ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے نا یہ پرفیکٹ تھی کیونکہ یہ پوری گول جو ہے نا ہو کے پھول رہی تھی یہ خیر پہلی روٹی تھی پہلی روٹی جو میں سٹارٹ کرتی ہوں نا بنانا اس کی شیف کچھ عجیب و غریب ہوتی ہے دوسری روٹی سے جو ہے نا میری روٹی پوری گول بنتی ہے لیکن یہ چیک کریں آپ کتنی کمال جو ہے یہ پھولی ہے پھول کا سٹائل اور مجھے نا ایسی روٹیاں بہت پسند ہیں ہمیشہ مجھے یہ ہوتا تھا یہ جو انڈین روٹی ہوتی ہے نا چھوٹی اور پھول پھولی ہوئی گول سی تو میں کہتی تھی کاش میں بھی کبھی یہ بنا سکوں کیونکہ ہمارے گھر میں کھانے کے فورا بات چائے پی جاتی ہو اور میں تو بات کا بھی انتظار نہیں کرتی میں کھانے کے ساتھ ہی چائے پیتی ہوں مجھے بس ہی ہوتا ہے کہ کھانا اور چائے ساتھ ساتھ ہوں جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے پر بس مجھ میں یہ عادت ہے میں آشتہ بھی چائے کے ساتھ ہی کرتی ہوں اس کے بعد جو سیکنڈ میل ہوتا اس میں بھی میری چائے مست ہے اور سب کو کھانا دینے کے بعد یہ کو میں نے چکور قسم کا پراتھا بنانے کی ٹرائے کی تھی جو کہ چکور نہیں بنا لیکن اچھا بن گیا تھا اور یہ جو مگ ہیں یہ میرے ابا آتے وہ لے کے آئے تھے جب چمٹا لے کر آئے تو میں نے اس پہلے تو اپنے شیشے کے جو کپ تھا اس میں ڈالی چائے پھر میں نے کہا نیا مگ آیا اس کا افتتاہ میں ہی کروں گی تو بس میں میں نے اپنی چائے جو ہے اس میں ڈال لی اور جی اس کے بعد یہ دہی میں بنا رہی تھی جو کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوا یہ جو دہی جس سے بعد جی سارے کام شام کر کے میں آئی ہوں اپنے کمرے میں نماز پڑھی یہ میں نے شکی اور بس پھر یہ میں کھانا شانا کھا لیا تھا نماز پڑھنے کے بعد یہ لیٹ نائٹ جو ہے میں نے اپنی گرین ٹی بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی کمال کے ٹپ شیئر کری ہوں کیونکہ میں بھی دیڈی بیسز پہ کوئی نہ کوئی جو ہے سکن کیر کی چیز کری ہوتی تو میں نے سوچ رہے کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی بتاؤں تو یہ میں نے نا دودھ نکالا ہوا تھا کچھا دودھ اور ابھی مجھے تین چار دن ہی ہوئے ہیں یہ کرتے ہوئے لیکن اس سے جو ہے بہت فرق پڑا ہے بیسکلی اگر آپ کا کلر جو ہے وہ ڈالونا سٹارٹ ہو گیا ہے سردیاں سٹارٹ ہو گیا تو ہائیڈریٹڈ نہیں ہے سکن تو اس کے لیے بڑی بہترین چیز ہے کچھا دودھ آپ لوگ لیں وہ دودھ جو بوائل نہیں ہوا جیسے تازہ تازہ گھر میں آتا ہے اسے تھوڑا ساپ نکال کر سائٹ پر کر لیں باقی دودھ بوائل کر لیں تو یہ آپ فیس واش کرنے کے بعد فیس پر اپلائے کر لیں بازو پر اور پاؤں وغیرہ پر آپ کا اس کو ڈرائے ہونے دیں تو آپ دیکھیں کہ کچھ دن کے بعد آپ کے سکن بہت اچھی گلوئی سی ہو جائے گی تو میں یہ کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا میں اس کو صبح جب فیس واش کرتی ہوں اس کے بعد اپلائے کرتی ہوں تقریباً ایک آدھا گھنٹے کے لیے میں اس کو فیس پر لگا رہنے دیتی ہوں ڈرائے ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے میں فیس واش کر لیتی ہوں اور رات میں بھی سونے سے پہلے میں اپلائے کرنے ہوں تک یہ بہت ہی اچھی جیس ہے اسے سکن کی ٹاننگ بھی ختم ہوتی ہے اور جو آپ کا کوپ لیکشن ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے میری سکن جو ہے پہلے بہت ڈل ہو رہی تھی تو اب یہ تین چار دنوں میں ہی مجھے لگ رہا ہے کہ بہت فرق پڑ ہے تو آپ لیکن بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ ریزرٹ بھی شیئے کیجئے گا کہ میراج کا ولوگ تھا آپ کو ولوگ پسند آیا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت خیال رکھئے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ